بسم اللہ الرحمن الرحیم علی عادل شاہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے دس علاوہ تیجے ابراہیم عادل شاہ کو جانشیم مقرر کر دیا علی عادل شاہ کی اچانک موت پر اقتدار ابراہیم عادل شاہ ثانی کے پاس چلا گیا لیکن چونکہ وہ نابالک تھا اس لیے امیر کامل خان دکھنی نے امور سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیے جب طاقت کا نشاہ امیر کامل خان دکھنی کے سر چڑھ کر بونے لگا اس نے علی عادل شاہ کی بیوی چاند بیوی کی بیبی عدبی کا دی جس پر چاند بی بی نے اسے کشور خان کے ذریعے قتل کروا دیا اور امور سلطنت کشور خان کے ہاتھ میں چلے گئے ان دیگرگوں حالات میں نظام شاہی لشکر بیجاپور پر حملہ آبر ہوا اور قلعہ شخت رک پہنچ گیا جب ابراہیم عادل شاہ ثانی کو پتا چلا تو اس نے بھی عادل شاہی لشکر کشور خان کی سربراہی میں روانہ کر دیا گمسان کی جنگ ہوئی اور عادل شاہی لشکر کو فتح نصیب ہوئی عمراء سلطنت نے سازش کا بزار گرم کیا اور کشور خان کی جگہ مصطفیٰ خان کو وکیل سلطنت پر مانا چاہا جس کی خبر کشور خان کو ہو گئی اور اس نے مصطفیٰ خان کو قتل کروا دیا چاند بی بی کو کشور خان کی یہ ہر طرح پسند نہ آئی اس نے ملامت کی تو کشور خان نے چاند بی بی کو بھی محل سے نکال کر قلعہ ستارہ میں بند کر دیا کشور خان نے میاں بودو کو عمراء سرحد کا سپاہ سلار مقرر کر دیا میاں بودو نے کشور خان کے مخالف عمراء حمید خان اور اخلاص خان کو گرفتار کرنے کی سازش کی جس کا انہیں پتا چال گیا اس لیے انہوں نے میاں بودو کو دعوت کے بہانے گرفتار کر لیا اور حبشی عمراء کا لشکر کشور خان کے مقابلے کے لیے بیجاپور کی طرف روانہ ہو گیا حبشی لشکر کی آمد کی خبر سنکار کشور خان اہل آیال اور مال اسباب کے ساتھ احمد نگر کی طرف باغ نکلا جہاں اسے پناہ نہ ملی تو وہ گلکنڈا کی طرف روانہ ہوا اور اسے راستے میں قتل کر دیا گیا اخلاص خان حبشی کو وکیل سلطنت کو قرر کر دیا گیا اخلاص خان کا رویہ جب عمراء کے ساتھ غیر مناسب ہو گیا تو این الملک نے اخلاص خان کو گرفتار کر لیا لیکن مقصود خان نے اسے ازاد کروا لیا این الملک کے ساتھ بہت سے عمراء نے حبشیوں کی اطاعات سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ملک میں توافل ملکی پھیل گئی ان ابتر حالات میں نظام شاہیوں نے قلعہ شاہدرک پر لشکر کشی کر دی قلعہ شاہدرک کے تھانے دار محمد آقا نے بڑی دلیری سے نظام شاہیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں چار ماہ تک نقصان پہنچاتا رہا چار ماہ کے بعد نظام شاہی لشکر بیجاپور کی طرف چال دیا اور شہر کا محاصرہ کر دیا این الملک بھی نظام شاہیوں سے مل گیا قبشیوں نے جب دیکھا کہ ہماری وجہ سے عمراء باغیوں کا دشمن سے مل رہے ہیں تو وہ حکومت سے الہدہ ہو گئے چنانچہ اخلاص خان کی جگہ شاہ ابو الحسن کو امیر سلطنت مقرر کر دیا گیا ابو الحسن نے سب سے پہلے برکیوں کو بیجاپور گلایا اور پھر سید مرتضی کو خط لکھ کر اپنے ساتھ ملا لیا جس نے این الملک اور آنکس خان کو آدل شاہیوں کے پاس بیجا جب برکی نظام شاہیوں پر حملہ آبر ہوئے تو نظام شاہی لشکر میدان چھوڑ کر واپس احمد نگر کی طرف روانہ ہو گیا لیکن کلی کتب شاہ بیجا نگر کے کچھ حصوں پر حملہ آبر ہوا تو دلاور خان حبشی نے اسے عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور بہت زیادہ مالک نیمت آدل شاہی لشکر کے ہاتھ لگا اس کے بعد دلاور خان حبشی گرور کا شکار ہوا اور اخلاص خان کے منصبے میر جملگی پر فائز ہونے کے خواب دیکھنے لگا اس لیے اخلاص خان لشکر لے کر کلہ ارد پہنچا اور سپاہیوں کو کلے میں مختلف مقامات پر متعین کا دیا جب اخلاص خان کو پتا چلا تو اس نے بلبل خان کے ساتھ کلے کا محاصرہ کر لیا شروع میں محاصرہ بہت سخت تھا لیکن بعد میں بلبل خان دلاور خان سے مل گیا اور ایشیا خردنوش کلے میں پہنچنے لگی آخر میں اخلاص خان گرفتار ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرتی گئیں دلاور خان کے بیٹے بادشاہ کے عمرہ میں شامل ہو گئے اور باغی عمرہ کے خلاف دلاور خان نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا دلاور خان نے ملک میں سنی فقہ رائج کر دی اور خلفہ راشتین کا نام خطبے میں شامل کر دیا ابراہیم عادل شاہ نے نظام شاہی سے اپنے تلقات دوست کیے نو سو چینمے ہجری میں ابراہیم عادل شاہ نے کلی کتب شاہ کی بہن سے شادی کر لی شادی سے فارغ ہو کر عادل شاہی لشکر نے بغاوت کروا کر مرتضی نظام شاہ کو معزول کروا دیا اور اس کے بیٹے میران حسین شاہ کو تخت نشین کروا دیا لیکن میران حسین شاہ نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا جس کی وجہ سے ابراہیم عادل شاہ سے نراز ہو گیا اور میران حسین شاہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر واپس آ گیا ایک سال بعد ہی میران حسین شاہ کے ایک امیر نے میران حسین شاہ کو قتل کر دیا اور خود اقتدار پر قابض ہو گیا اور مہدوی مذہب احمد نگر میں سرائج کر دیا ابراہیم عادل شاہ لشکر لے کر جمال خان مہدوی پر حملہ آور ہوا لیکن جمال خان مہدوی نے منت کر کے صلاح کر لی میران حسین شاہ کے قتل پر احمد نگر کی حکومت برخان شاہ کے ہاتھ میں آ گئی لیکن عملی طور پر جمال مہدوی امور سلطنت پر قابض تھا جس نے پورے ملک میں فتنہ و فساد کا بزار گرم کر دیا مرتضی نظام شاہ کا بھائی برہان شاہ جو کہ شہن شاہ اکبر کی خدمت پر معمور تھا احمد نگر پر قبضے کے لیے واپس آ گیا اور احمد نگر کے ایک امید جہانگیر خان حبشی کے ہاں ٹھہرا لیکن دونوں میں اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے برہان شاہ واپس چلا گیا بعد میں برہان شاہ نے علی عادل شاہ کو خطوط کے ذریعے مدد پر آمادہ کیا جب جمال خان مہدوی کو پتا چلا تو اس نے برار کے سپا سلار سید احمد الملک مہدوی کو خطوط کے ذریعے قائل کیا کہ مہدوی مسلک کی بنا پر گد و نوا کے لوگ مجھ سے نالا ہیں اس لیے مہربانی فرما کر میری مدد کرو عادل شاہی لشکر دلاور خان کی سربراہی میں جمال خان مہدوی پر حملہ آور ہوا لیکن دلاور خان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے عبرتناک شکست سے دوچار ہوا فوراں ہی بادشاہ خود جمال خان مہدوی کی خبر لینے کے لیے روانہ ہوا تو جمال خان فوراں ہی مدان جنگ سے باگ گیا تو بادشاہ نے آٹھ ہزار ترکیوں کا ایک لشکر اس کے پیچھے لگا دیا بادشاہ نے دلاور خان کا قاتمہ کرنا چاہا لیکن وہ احمد آباد بے دربا گیا اس دران بادشاہ کو جمال خان مہدوی کے قتل اور برہان نظام شاہ کی تخت نشینی کی خبر ملی جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا تھا تو اس نے اپنے بھائی اسماعیل کو دلاور خان کے بلگوان کے قلعے میں قید کروا دیا تھا لیکن جب ابراہیم سنبلوگت کو پہنچا تو اس نے اپنے بھائی کی زنجیریں تڑوا دیں اور ایک ہزار ہون ہر مہینے بھائی کو بیجنے لگا اور ہر طرح سے بھائی سے محبت اور اخلاص کا ظہار کرنے لگا لیکن دس سو دو ہجری میں شہزاد اسماعیل نے بغاوت کر دی اور برہان نظام شاہ سے مدد حاصل کی اور این الملک سے بھی مدد کا طالب ہوا عادل شاہی لشکر نے علیہ آس خان کی سربراہی میں قلعہ بلگوان جہاں شہزادہ اسماعیل موجود تھا کا مخاصرہ کر لیا این الملک بھی مخاصرے میں شامل تھا لیکن وہ درپردہ شہزادہ اسماعیل کا ساتھ رہا تھا اور بعد میں الانیاں بغاوت پر اتر آیا اس دوران ہندووں نے قلعہ چندرکونی پر قبضہ کر لیا اور قلعہ بنکاپور کی طرف چال دیئے علیہ آس خان بھی قلعہ بلگوان کا مخاصرہ اچانک ختم کر کے بیجاپور پہنچ گیا جہاں بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا چتر شاہی لشکر بھی شہزادہ اسماعیل کی مدد کے لیے بلگوان پہنچ گیا ابراہیم عادل شاہ نے سیاسی چال چلی اور حمید خان کی سربراہی میں ایک لشکر بلگوان بیج دیا قلعہ بلگوان پہنچ کر حمید خان نے کہا کہ میں تو شہزادہ اسماعیل کی اطاعت کرنے آیا ہوں جس پر این الملک نے اس پر اعتبار کر لیا لیکن جب شہزادہ اسماعیل بھی سامنے آ گیا تو حمید خان ان پر حملہ آور ہو گیا این الملک کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سر پایائے تخت بجوا دیا گیا جبکہ شہزادہ اسماعیل کی رفتار ہوا اسے بھی بعد میں قتل کر دیا گیا اور قلعہ بلگوان کو باگیوں سے پاک کر دیا گیا ہندووں کے راجہ رائے کرناٹک جو قلعہ چندرکونی پر قابل ہو چکا تھا نے برہان نظام شاہ سے دوستی کر لی چنانچہ برہان نے قلعہ پرندہ پر لشکر کشی کر دی جبکہ بیجاپور کے بعض دوستے شہروں پر ہندو راجہ کرناٹک حملہ آور ہوا نظام شاہی لشکر کا بہادر امیر عزبق خان مارا گیا اور برہان شاہ تپ محقہ میں مبتلا ہو گیا چنانچہ نظام شاہی لشکر انتشار کا شکار ہو کر واپس لوڑ گیا بماری کی وجہ سے برہان شاہ بھی مارا گیا برہان نظام کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم نظام تخت نشین ہوا تو آدل شاہی اور نظام شاہی لشکر پھر آمنے سامنے آگئے دوران جنگ ابراہیم نظام شاہ ایک خاجہ سرا سنبل خان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور نظام شاہی لشکر کو شکست ہوئی ان حالات میں مغل عظم اکبر نے شہزاد مراد کو احمد نگر فتح کرنے کے لیے بیئی دیا شہزاد مراد کے لشکر نے احمد نگر قلعہ کا مخاصرہ کا لیا اور ایک پچاس فٹ نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے شہزاد مراد کا لشکر خوراک کی کمی کا شکار ہوا تو شہزادہ صلح کی طرف غامزن ہوا اور برار کا کچھ حصہ لے کر احمد نگر کے باسیوں سے صلح کر لی